لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَنَا اَشْرَفُ الْنَبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ نَبِيَّنَا مُحَمَّدْ وَآلِهِ وَصَّحْبِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْمَ آلِ عمران کا دوسرا رکو آج ہم پڑھیں گے اس کے بارے بھی ہم کل یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا خطاب بنیادی طور پر اہلِ کتاب سے ہے کم از کم اس کے شروع کے حصے کا اور اس کے شہر نزول میں وفد نجران کا آنا جو کہ سارے کے سارے ایک عیسائی بستی تھی کہتے ہیں کہ ایک بستی نہیں بلکہ کہتے ہیں اسی تراسی کے لگ بگ بستیوں کا ایک مجموعہ تھا جسے نجران کہتے ہیں اور یہ سب کے سب عیسائی تھے عیسائی اسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی توحید کی دعوت اور آخری رسالت کو اپنا دستور آئین دین مان لینے کی جس میں مباحلہ بھی ہوا اور ان لوگوں نے مباحلے میں مقابلے پر آنے سے انکار کیا اور جزیہ دے کر اطاعت قبول کر کے اس کو اب جذبی اطاعت کہتے ہیں جس کو یہ زیر نگی ہونا کہتے ہیں کہ آپ کے دین میں تو ہم نہیں آتے ہیں لیکن آپ کی ریاست کی رٹ کو قبول کر لیتے ہیں قانون آپ کا ہوگا دستور آپ کا شریعت آپ کی اقتدار آپ کا سوسائیٹی آپ کے قبضے میں ہوگی ہم اس کے اندر انڈیویجولز کے طور پر اپنے دین پر رہنے کی مکمل آزادی کے ساتھ سکونت اختیار کریں گے تو یہ چیز اس کو کہتے ہیں جزیہ تو اس کو قبول کر کے تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جلے گے لیکن کچھ ہی دیر میں ان میں سے بہت سارے لوگ پر مسلمان بھی ہو گئے اور یہ پورا خطہ اسلام کے اندر آگیا ہے نجران بنیاد جور پہ یمن کے علاقے میں حالیہ جو تقسیم ہوئی ہے بندربانٹ جسے آپ کہتے ہیں ملکوں کی مسلمان ملکوں کے جو ٹکڑے ہوئے ہیں اس میں نجران جو ہے یہ بلکل جو سعودی بورڈر یعنی سعودیہ کے اندر آتا ہے ویسے یعنی ہسٹوریکلی نجران کو اب یمن ہی کہتے ہیں لیکن یہ اس وقت سعودی ٹیریٹریز کے اندر آتا ہے بلکل جو بورڈرز ہیں یمن کے تو اس کے ساتھ جو لگتا ہے سعودی علاقہ ہے اس کو آپ نجران کہتے ہیں تو یہاں سے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے یہ کہتے ہیں کہ ترہ سی کے لگ بھگ آیات صورت آل عمران کی افتدائی بنیادی طور پر ان کے وفد آنے سے ہی متعلق ہیں اور یہ پورے کا پورا دراصل ایک محاورہ حیوار ہے حیوار کا مطلب ڈائیلوگ ان کے ساتھ اور اس میں بہت اہم ہے مقدمے ہیں نصارہ کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد میں جو تعلیفات لکھی گئی ہیں اسلامی مسلمان علماء نے نصارہ کو انگیج کرنا ڈائیلوگ میں ٹھیک ہے جس میں ایک بہت مارکت الارا کتاب جو ہے الجواب الصحیح لمن بدلہ دین المسیح یہ ابن چیمیہ کی کتاب ہے برسغیر میں ایک بڑی عظیم کتاب لکھی گئی ہے اظہار الحق یہ برسغیر کے ایک عالم تھے انہوں نے لکھی تو یہ اس کی جو ساری کے ساری جو بنیادیں لی گئی ہیں وہ آل امران کے اسی جو ہے نا انہی مقدمات سے لی گئی ہیں کہ نصارہ کو بطور خاص اہل اہل کتاب کو بلوموم اور نصارہ کو بطور خاص آپ نے ڈائیلوگ میں کیسے انگید کرنا ہے اور یہاں تھوڑا سا یہ بھی اب آل امران پڑھنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ چیز جس کا شور اللہ پہ جارہا ہے جی ڈائیلوگ 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 یہ جی مقالمہ مقالمہ بین المدہ ہے انٹرفیت ڈائیلوگ یہ ہمارے لئے کوئی چیز نہیں ہم نے شروع دن سے آ کر ان لوگوں سے کہا کہ آئیے بات کرتے ہیں یہ اگر آپ لفظی طور پر مقالمہ جس کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں لفظی طور پر ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ مقالمہ جس کو آپ کہتے ہیں اس سے آپ کا مقصود کیا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے اگر محض لفظی بات ہے تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے مقالمہ کرنے والے ہم ہیں ہم اس سے کہتے ہیں تعالو الہ کلمہ یہی اسی 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 کلائمکس ہے وہی پوائنٹ ہے جو اس میں آگے چل کر خاص آگے چل کر وہ آتا ہے تعالو الہ کلمہ سوائم بیننا بینکم اللہ نعبود اللہ ولا نشرک بھی شیئن ولا اتخذ بعضنا بعض ارباب من دون اللہ تو بات کرتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ دنیا کیوں بنی ہے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے جس کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو اور جس کو خدا کا بیٹا کہنے سے آسمان بھی لرزتے ہیں زمین بھی کامتی ہے پہاڑ بھی قریب ہیں کہ گر پڑے خدا مالک الملک کے بارے میں جو اتنی بڑی جہالت اور جرت اور شرک کی بات تم نے کیا ہے کہ اس کا بیٹا ہوا ہے ایک اینیمیلسٹک فیچر ہے ایک حیوانی خاصیت ہے بھائی انسان کے اندر بھی اللہ نے یہ بہیمی حیوانی خاصیت رکھی ہے کہ وہ بچے جنتا ہیں تم نے مالک الملک کے بارے میں یہ کیا ہے تو اگر تم مقالمے کا سے مراد جو ہے وہ محاذ لفظی مقالمہ بات کرنا تو سب سے پہلے ہمارا دین یہ کہتا ہے کب بھی ہمارے دین نے یہ نہیں کہا کہ جی لٹ پرساؤ اور ان کے سر پہ جو ہے نا وہ مارو اور ان کو مسلمان کرو زبردستی ابھی سورد البقرہ میں پیچھے ہم پڑھائیں لا اقراح فی الدین قطبیہ رشتہ مل گئی یہ دین کے اندر زبردستی دھونس دھونس زبردستی وہ کرے گا جس کے پاس حق نہیں جس کے پاس حجت نہیں ہے دلیل نہیں ہے جس کے پاس اللہ نے روشنیاں دی ہوں ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ فوجداری کرے گا اور کس نے کہا ہے کہ ہمارا دین اس فوجداری اور اس زبردستی اور اس دھونس پر کبھی بھی کھڑا ہوا ہے کبھی بھی قائم ہوا ہے اور جو اتنے برعظموں یہ صفحیں بنا کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ مجوسی ہوتی تھیں قوم میں یہ ہندو ہوتی تھیں یہ بدھ ہوتی تھیں یہ عیسائی یہودی مشرقین بدھ پرس کیا سے کیا نہیں ہوتے تھے تو کیا خیال ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کسی لٹ سے اسلام ہوئے ہیں تو ہمارا تو اس آل عمران کے اندر ایک طویل مقالمہ ان کے ساتھ یہ بھئی کا لگا نہیں تھوڑا سا میں اس وجہ سے آپ سے لے رہا ہوں کہ اس وقت کا یہ ایک برننگ ایشو ہے یہ جو باہر جو دنیا اس وقت کھڑی ہے ساری کی ساری شور اللہ پر یہ گویا اسلام جو ہے وہ ڈائیلوگ پر نہیں آنا چاہ رہا یہ کیا چکر ہے اسلام ڈائیلوگ پر نہیں آنا چاہ رہا تو اتنے سادہ نہیں ہے بھائی ہم ٹھیک ہے اور ہمارا یہ نوجوان جو انشاءاللہ اس دین کا علم لے کر کھڑا ہوگا وہ اتنا نہ تو وہ اتنا سادہ ہے اور نہ ہی وہ جو ہے نا وہ ان کے جپائے ہوئے مالا جو ہے وہ جپنے جا رہا ہے کہ جی وہ جو لفظ بولیں گے اس سے مراب مفہوم ان کا اپنا ہوگا پوائنٹ اس لئے سارا یہاں پر ہے کہ لفظ جو ہیں وہ دیں گے اور اس کا مفہوم بھی وہ دیں گے اور ہم اسی کی پیچ پر کھیلیں گے ٹھیک ہے ہم بھی اسی کولو کے بیل بنیں گے جیسے وہ ایک لفظ مثال کے طور پر فرقہ واریت ہے فرقہ واریت بری ہے بری ہے بری ہے اچھا یہ جو فرقہ واریت کے لفظ ہے یہ مجھ سمجھئے کہ یہ صرف پاکستان کہ پاکستان میں تو اللہ کا شکر ہے ہیں ہی مسلمان دوسرے تو بالکل آٹے وے نمک کے برابر ہیں آلموسٹ نون اگزسٹنگ ہے یہاں پر جو کافر جو ہیں مسلمان ہی ہیں جیسے کیسے بھی مسلمان ہیں تو اس وجہ سے فرقہ واریت کا جو ایک کونوٹیشن ہے اس کی جو دلالت ہے جس کی طرف کوئی اس کا اشارہ ہوتا ہے وہ داہر ہے جس اس کا جو پرسپیکٹیو آپ لیتے ہیں وہ یہ کہ مسلمان مگر یہ فرقہ واریت کا جو لفظ جو ہے یہ کومیونلسم جو ہے اچھا یہ ایک عالمی صلاح ہے آپ کو پتہ ہے یہ انڈیا میں بھی استعمال ہوتی ہے بھارت کہنا چاہیے اسے اصولا ٹھیک ہے تو کیونکہ انڈیا تو ہمارا ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے صدیوں ہم نے اس پر وہ حکومت کی ہے جس کو بھارت کہتے ہیں جس پر وہ اس وقت وہ بنے بیٹھے ہیں بھارت کے اندر بھی آپ کو بھی یہ فرقہ واریت کو برا کہنے کا بھارت جو مین سٹریم میڈیا ہے وہاں جب فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ اختلافات کی مضمت کی جائے گی تو وہاں کیا خیال ہے کیا مراد ہوگا بھارت کا مین سٹریم میڈیا یعنی وہ یہ لے گا ہندو مسلم نا ہندو مسلم ٹھیک ہے تو اچھا تو یہ فرقہ واریت کا لفظ جو ہے وہ یہ دے دیں گے اچھا اب اتفاق یہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی فرقہ واریت کی مضمت ہوئے تو فرقے فرقے مت ہو جاؤ بہت زیادہ مضمت ہوئے اب ہم نے کہا ہمارے قرآن میں کہ فرقہ واریت بری ہے فرقہ واریت سے کوئی عالمی مفہوم بھی ہے اس اسطلاح کے پیچھے کوئی عالم مفہوم بھی ہے وہ بھی ہے یعنی اب جو ہے نا وہ ہم ان کی اسطلاحات ان کے مفہومات کے ساتھ لے کر اپنی کتاب سے بھی ثابت کریں ان کو اور کیا چاہیے وہ کہتے ہیں بڑی کمال کی بات ہے تو اب آپ بھی ہمارے ہی گھمائے ہوئے اس عمل میں آپ بھی گھمنا شروع کر دیں اور اسی کوئلو کا بیل وہ سبھی لوگوں کو بنانا چاہرے ہیں کیا یہاں کرنا بنتا ہے ہمارا کہ بھی اس فرقواری سے تمہاری مراد کیا ہے بھی اگر وہ مراد جو ہے وہ اگر ہمارے دین کی جو مراد ہے فرقواری سے اگر تو اس کے ساتھ بلکل میج کرتی ہو تو پھر تو گہر اگر ایسا نہیں ہے اور بالفعل ایسا نہیں ہے تو پھر ہم قرآن مجید کی آیت کو وہاں پر کیوں لے کر آئے جو ان کے کسی ایجنڈا کی خدمت کرتی ہے یہ یہ ہے جو اصل سمجھ کی بات ہے اور بے وقوف نہ بننے کی بات ہے تو مقالمے سے ان کی مراد کیا ہے کیا مراد ہونے جائے یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ یہ شرک ہے بات کرتے کوئی بندوق نہیں کوئی مزائل نہیں یہ بیٹھتے ان کے ساتھ ان سے کہتے بھائی یہ شرک ہے یہ جہنم کا راستہ ہے یہ ہلاکت اور بربادی ہے اور ہم تمہیں انذار کرتے خبردار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سخت ترین عدد سے کیا اس کو مقالمہ کہیں یہ موجودہ مقالمہ مقالمہ کیا مقالمہ وہ پنجابی پیار محبت کرو مزے کرو ہم آپ مسکراہ دیں آپ ہمیں مسکراہ دیں وہ انذار کیا ہوتا ہے جس کے اندر بہرحال آپ کے تیور بدل جب آپ کسی جہنم سے ڈرار رہے ہوں تو کیا خیال ہے مسکراہ کیسے کریں یعنی وہ اللہ مالک والملک کے ساتھ شرک کرتا ہے کشا یا اہل کتاب لا تغلو فی دین و لا تقول وعلى اللہ الا الحق انم المسیح عیس ابن مریم ورسول اللہ وکلمت القاها الى مریم ورحم فآمن باللہ ورسول و لا تقول ثلاث انتہو خیرا لکم انم اللہ الہ یہ جو ہے وقال المسیح یا بن اسرائیل عبد اللہ رب ورب انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجن و مأواہ النار و ویس المسیح تو یہ جب آپ کسی کو دوزخ سے ڈرارے ہوں گے تو کیا کریں گے اصل میں وہ مقالمے سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ جو جہاں پر فکری کلیش بھی ہوتا ہے اس کو بھی افرٹ آلیں تو مقالمے سے جو ان کی مراد ہے وہ حیصل میں خیر سگالی خیر سگالی کہاں ہی شریعت میں یعنی اہل کفر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جن کو انذار کا ہمیں حکم دیا گیا ہے لٹ لن لگانے کا نہیں انذار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے ساتھ خیر سگالی کہاں سے آ گیا ہے یہ بتو اور کہتے ہیں ہمارا تو جو اگر آپ کھل کے بات کرنا چاہیں تو وہ جو مقالمہ 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 ہم نے لگا رکھی ہوئی تھی اس سے ہمارا مقصود تو یہ ہے ہم کہتے ہیں تو پھر یہ بات ہوئی نا اور یہی چیز یہ ہے کہ ہم بھی اتنے بے حقوق نہیں ہوں گے کہ وہ ایک بڑا خوبار چیز کو نہایت خوبصورت لفظ دیں گے وہ یہ اس پوری تہذیب کا ملوہ ہے یہ سب سے بڑی اس کی جو ہے نا وہ امتیاز ہے اس کا کہ ایک بدترین گھناؤنی حقیقت کو بہت ہی خوبصورت لفظ دیں گے امریکہ کی پولیٹکس میں وہ آپ کہتے ہیں یہ جو ابوٹشن کا مسئلہ وہ جلتا ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان اور دیکھیں وہ دہور ہر فریق جو ہے وہ اپنے اپنی بات کو کیسا خوبصورت دنوان دیتے ہیں اچھا یہ جو ریپبلکنز ہیں یہ کیونکہ ابوٹشن کے خلاف ہیں یہ کنزرویٹف ہیں ٹھیک ہے قدامت پر پسند ہیں تو یہ ابوٹشن کے خلاف ہیں اچھا تو ظاہر ہے یہ اس کو جو لفظ دیتے ہیں وہ یہ پرو لائف ابوٹشن کے خلاف ہیں تو اپنے اس ٹانس کو کیا انوان دیں گے پرو لائف ہم دی مطلب زندگی کے محافظ ہیں اچھا تو وہ جو بدبخت ابوٹشن کو جو ہے وہ لیگلائز کروانا چاہ رہے ہیں ان کے ایجنڈے کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ ابوٹشن جو ہے نا وہ جائز نہیں تو وہ بدبخت کیا کرتے ہیں یہ اگر پرو لائف ہیں تو اصولاں ان کو کیا ہونا چاہیے پرو ڈیتھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا پرو ڈیتھ ہونا چاہیے تو کیا خیال ہے وہ یہ لفظ استعمال کریں گے اور اگر یہ کریں تو کیا پھر وہ الیکشن لڑیں گے اور یہ پورے جو کہانی ہیں جمہوریت کی یہ جو بہت خوبصور کھیل ہے ٹرکس تو کرتب بہت عالی کرتب جو ہے کرنے کا نام ملہا بھی ڈیموکریسی ہے تو بھلا وہ کیا کہیں گے پرو لائف کے مقابلے پر جو ڈیموکریٹس ہیں نہیں پرو چوائس پرو لائف کے مقابلے پر پرو چوائس کہتے ہیں یہ بی بی کو مجبور مت کرو تم جو پیکنگ کہتے ہیں نا بی 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 بچاری جو ہے اس کو مجبور مت کرو یار کہ وہ پرو چوائس اس کے چناؤں پہ ہے اس کو چوائس دو جو بھی کرنا چاہے وہ یعنی موت کو کیسا خوبصورت نوان دیا بھلا پرو چوائس ٹھیک ہے تو یوں ہوتا ہے چوائس تو آپ کو بتا ہے کہ بڑا خوبصورت لفظ ہے ہم بھی اس کو جبنا شروع کر دیتے ہیں کیا خیال ہے پرو چوائس چلو چلا دو اس کو اچھے اس لفظ میں برا کیا ہے واقعہ دن کوئی برا نہیں اللہ جانتا ہے اس لفظ میں واقعہ دن کوئی برا نہیں مگر پیچھے کہانی کیا کہنا کیا جا رہا ہے موت کر دو اس کے پیچھے کہانی یہ نہیں بتائیں گے اور یہ ہمیشہ ہی دنیا میں ہوتا ہے لفظوں کے اندر کھیلنا کہتے ہیں یہ صرف اسلام ہے جس نے کبھی لفظوں کے ساتھ اسلام نہیں کھیلا جو بھی ہے نا یوں سامنے ہم رکھ دیتے ہیں تو اسی وجہ دے وہ جناب یہ اسلام کی پر بھائی ہم منافقت نہیں کرتے بھائی ہمارا دین منافقت نہیں ہے یہ سیلزمنشپ نہیں ہے ہمارا دین سیلزمنشپ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارا دین جو ہے وہ جیسے آپ کہتے ہیں یہ شیرین کلامی اور وہ باتوں کو لچھے دار باتیں کرنا اس لیقے سے نہیں ہے ہم ہیں صاف گو انبیاء صاف گو ہوتے ہیں اگر اس میں بات ہے تو سیدھا کہتے ہیں ہاں جی جہنم ہے یہ کفر ہے یہ ہلاکت ہے یہ بربادی ہے اور اگر ہے اگر کہیں ہے خوشی کی بات ہے تو اس میں بھی ہم اوپر سے مسکرہات اور نیچے سے وہ سلیب کا چھوڑا یہ سلیب کی کہانی کون نہیں جانتا ہے کلیسہ کی کہانی کون نہیں جانتا ہے یہ کلیسہ اس وقت مسکرات ہیں بکھیر بکھیر کے پوپ صاحب جہاں پر جاتے ہیں مسکرات ہی مسکرات کلیسہ کی تاریخ بلہ کون نہیں جانتا یہ جو چرچ ہے یہ کون نہیں اس کی تاریخ کوئی سے نواقف ہے تو اب یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ غالب آ چکے ہیں اس میں لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کو ان سے جو ہے نا متنبع نہ ہونے دیا جائے خوشیار نہ ہونے دیا جائے تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ مسکراتیں بکھیرتے جلے جائیں اور اسری خوشی سے اگر ہیں دوبارہ یہ اہل کتاب کے ساتھ مقالمے کا کچھ مقدمات ہیں صورت العالمران کا ابتدائی تقریباً آپ یہ کہہ لیے کچھ کچھ چالیس فیسس حصہ اسی مضمون پر ہی مجتمل ہے یہاں اب ہم جس مقدمے کی طرف چلیں وہ ہے کفار کو ایک کھلا انتباہ ایک کھلی وارننگ اور یہ چیز جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موجزے پر مشتمل ہے جو قیامت تک رہتی دنیا تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی شہادت دے گا ایک آدمی تنے تنہا اور تھوڑی دنے میں اس کے پاس ایک مٹھی برجماعت ہوتی ہے جو پورے عرب کا ظلم سے رہی ہے وہ بالکل کھلے عام پورے وسوق کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ تم دیکھنا ان قریب تم مغلوب ہو جانے والے ہو میرے اس دین سے مجھ سے میرے اس دین سے میری اس امت سے تم یہ جتنی کافر ملتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد یہاں پر مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد مشرقین بھی ہیں اس سے مراد یہود بھی ہیں اس سے مراد نصارہ بھی ہیں اور بھی باقی جتنی کافر ملتیں ہیں کیونکہ ساتھ میں پڑوس میں مجوس بھی تھے اور مجوس پر بھی اسی طریقے سے اسلام غالب آیا ہے جس طریقے سے یہود اور نصارہ وغیرہ پر غالب آیا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بودھ مر ٹائپ یہ جتنا یہ جو تھا بودھ پرس سلیش بودھ مر ٹائپ یہ کہتے ہیں یہ گندارہ تحضیب اور اس طرح کی یہ جو ہے افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک یہ لوگ پہلے ہوئے تھے صحابہ کی دور مہدر عثمان کی دور میں افغانستان لیا گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ تکہ مجوسی تھے اور صحابہ ہی کے آخری زمانے میں سندھ اور پنجاب کا ایک خاصہ بڑا حصہ رہی ہے کہ یہاں ہندو ٹائپ اسم کے لوگ تھے تو یہ سب کے سب کافر ملتوں کو بتایا گیا ہے کہ تم دیکھتے رہنا میرا دین تم سب کو پچھاڑ دینے والا ہے ایک پورے وسوق کے ساتھ ایک دعویٰ کیا گیا تھا ایک ایسے وقت میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جب کوئی آدمی حقائق کی دنیا میں یہ جسے آپ کہتے ہیں تجزیوں کی دنیا میں اس کا اندازہ نہیں کرتا یہ محض غیب ہی کی خبر پر یہ بات کی جا سکتی تھی کہ تم دیکھنا یہ چیز جو ہے وہ غالب آجانے والی ہیں اور یہ دعویٰ پھر لوگوں نے دیکھا کہ چند اشروں کے اندر پورے قرعہ ارز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھا گیا اور سب کی سب ملتیں اس کے سامنے زہر ہو گئیں سب کی سب ملتیں اس کے آگے مخلوب ہو گئیں تو یہ ہے وہ دعویٰ جو انتہائی بے سرو سامانی کی حالت میں کیا جا رہا ہے انہلہزین یہ جتنے لوگ ہیں اس دین کو ٹھکرا چکے ہیں اور اس دین کے انکار پر بزد ہیں ان کا جو مال اسباب جن جن چیزوں پر ان کو فخر ہے قوت ہے ان کی سب طاقتیں یہ دھیر ہو جانے والی ہیں ان کو ذرہ فائدہ نہیں دینے والی ان کے اولادیں ان کے گھر بار جو کچھ ان کو دنیا کا سرو سامان حاصل ہے بلوموم اموال اور اولاد دو ہی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں جس کے لیے آپ تگو دو کرتے ہیں یا جس چیز کو آپ کچھ سمجھتے ہیں یا آپ کی اولاد کے لیے آپ مال اکٹھا کرتے ہیں اور مال ہو تو آپ پھر اپنے گھر بار کو اولادوں کو پالتے اور خوشیاں دیتے ہیں تو یہ سب کے سب یہ ہے دنیا کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے اور یہ دوزخ کا اندھن ہے یہ تھوڑا سا یہ بھی چلا جائے آپ کو معلوم ہے یہ جب سے ہم لوگ مغلوب ہوئے ہیں کافر کو بہت اور انداز سے دیکھنا شروع کر دیا یہاں پر دیکھیں کافر کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہے یہ دوزخ کا اندھن ہے کبھی کسی کافر کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ دیکھو ہمیں تو خیر علم کا غیب نہیں ہو سکتا ہے کل کو وہ مسلمان ہو جائے ہم سے اچھا مسلمان ہو وہ تو ایک اور کہا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ اسی حالت میں مرزت ہے دیکھو یہ دوزخ میں جائے گا اس پر آپ کو ترس آ رہا ہو ترس کیوں آئے گا وہ تو آپ کے سر جی ہوتے ہیں سر جی باس تو باس ہوتا ہے کافر کو یہ دیکھنا کہ دوزخ کا اندھن ہے اس نظر سے دیکھنا وہ جب سیلیبریٹی ہوتی ہے وہ تو اس خبیص وہ آدھی برہنا عورت تو کبھی یہاں پر آئے گی تو آپ کے وہ لائنیں لگی ہوں گی جی وہ پترین لیڈیٹی آنا ہے وہ تو دیکھیے تونے نہیں میں رہ گیا دیکھنے سے اوہے اوہ دیکھو لاہور آئی تھی لاہور لندن کی وہ لاہور آئی ہے اچھا تو وہ وہ ایک جھلک وہ کروا دے حتیٰ کہ ٹی وی پر ہی کروا دے تو آپ کا پورا حال ہوتا ہے ٹی وی پر وہ اس کو دیکھ دیں وہ جی یہ فلانی اداکارہ وہ جی اس کی وہ فلان بات کیسے وہ پورا انسائیکلوپیڈیا ہے وہ ایک بلکل لیچر انسان انسانیت کے نام پر دھبا انسانیت کے لیے شرم ہے وہ اس کے جو ہے نا وہ بیٹھی کیسے تھی وہ اٹھی کیسے تھی اور اس کے جہرے پر کتنی سی مسکرات آئی تھی اس کی ڈسکرپشن کرنے پر جو ہے نا حد کر دیں گے اور سن رہے ہیں اور وہ جو نہیں ہے کیا یہ یہ کافر ہے کافر کو اس نظر سے دیکھنا کہ اگر یہ اسی اللہ اس کو ہدایت دے سب سے بیٹھے تو آپ اس پر شفقت کرتے ہیں ترس کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے پوری انسانیت کے لیے نہایت ہمدرد اور شفیق ہوتا ہے تو ایسا نہیں مگر یہ ہے کہ اس پر ترس اس کے لیے کہنا کہ اگر یہ اس حالت میں مر گیا تو یہ کیسا ہے تو یہ سارے کے سارے ہیں اندھن دوزخ کا ہم ان کو اسی نظر سے ہی دیکھتے ہیں اور اسی نظر سے دیکھنے کے ہی نتیجے میں ہمارے اندر ان کو ہدایت دینے کی ایک بے حد و حساب ایک ارج ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے تو تڑپ ان کو ہدایت دینے کی کس کے نظر میں پیدا ہوگی جو ان سے اس حد تک متاثر ہے وہ ان کو ہدایت کے لیے متاثر ہوگا وہ تو ان سے سیکھنے کے لیے ہزاروں کو حساب دکھاتا پڑتا ہے جی اوٹوگراف لی ہے جتنے اوٹوگراف پر ملنا ہے اس نے اس کو ہدایت پر لانا ہے کیا خیال ہے تو مسلمان کبھی وہ یہ چیچڑوں میں تھے یہ مسلمان یہ جو یہ صورت علمران پڑھنے والی جو مسلمان تھے پورے دنیا کے کافروں کو سمجھ دیتے کہ کچھ بھی نہیں ردی ہے کوئی چیز ان کے پاس نہیں تو ان سے مروب ہونا ان کی تحذیب کیا تحذیب ہوتی ہے اور کیا ثقافت ہوتی ہے ثقافت تحذیب یہ دیں گے وہ کہتے ہیں وَيُزِكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ تحذیب یہ ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحذیب دینے کیلئے تمہیں آئے ہیں تو یہ پہلے تو دنیا کے کافروں کو دیکھنے کے حوالے سے اور ان کی حیثیت اور اس دین کے مقابلے پر کیونکہ وہ ایک محاضرائی کر رہے ہیں تو ان کا انجام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور یہ ان کے ساتھ وہی کہانی ہونے والی ہے جو آل فیرون کے ساتھ ہوئی تھی اور ان سے پہلے جو جو ملتیں انبیاء رسولوں کے لائے ہوئے دین کے مقابلے پر کھڑی ہوئی تھی وہ دین جس پر ہونے کا شرف آج آپ کو حاصل آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کس شرف پر ہیں آپ کو کون سا اعزاز حاصل ہے آج کے اس زمانے میں وہ دولت جو آسمان کی ہے وہ آپ کے پاس پائی جاتی ہے اور آپ اس کے امین ہیں آپ اس کے حامل ہیں آپ اس کی پہچان ہیں وہ آپ کی پہچان ہیں تو ان لوگوں کے مقابلے پر آل فیرون آیا تھا فیرون کا لاؤ لشکر تو ان کا جو انجام ہوا تھا اور ان سے پہلے جو ملتیں رسولوں کے لائے ہوئے دین کے مقابلے پر کھڑی ہوئی تھی جو جو انجام ان کا ہوتا رہا اب یہ انجام ان لوگوں کا ہونے والا ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا تو اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا تھا اور اللہ تعالی شدید العقاب ہے بڑی سخت سزا دینے والا ہے اور ظاہر ہے یہ جو سزا کا جو ریفرنسی کر ہو رہا ہے یہ دنیاوی سزا ہے جو اللہ تعالی اس وقت دیتا ہے جب اہلِ ایمان اللہ تعالی کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے دیتے ہیں تو یہ کہانی دھرائی جاتی ہے یہاں پر وہ آ رہا ہے کھلم کھلا چیلنج بھی اور وارننگ بھی اور جسے آپ کہتے ہیں پروفیسی پیشنگوئی یہ ہے پیشنگوئی بغیر کسی بھی لگے لفظوں کے قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُقْلَبُونَ بتا دو ان کافروں کو کہ تم ان قریب مغلوب ہو جانے والے ہیں یہ ساتھ جو ہے آپ کو بہتا ہے مظاہرے پر جب آتا ہے تو اس میں ایک بہت جلدی کا مہنہ بھی آ جاتا ہے بہت جلد تم مغلوب ہو جانے والے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وَتُحْشَرُونَ الٰ جہنم اور جہنم کی طرف تم ہانکے جانے والے ہو تو یہ تو یعنی دنیا میں تم مغلوب ہو گئے انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اور آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نامانہ ہونے کے وجہ سے تم جہنم میں جھونکے جاؤ گے یعنی یہ کیا ہے یہ کوئی انسانیت کے خلاف ارسطفر اللہ کو نفرت کا اظہار ہو رہا ہے بھائی آپ کو پیش تو کیا جائے رہا ہے نفرت ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آجائیں جنت لے لیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آجائیں خدا کی اس عبدی رحم ہمارا کوئی جارہ نہیں ہے یہی فرق ہے یہ تھوڑا سا اس کو کر دیں پچھے سورت البقرہ میں بھی اس کے کچھ مقامات گزریں سورت آل عمران میں بھی اس کے وہ آئیں گے وہ جو ہے نا ایک وہ یہودیوں کا وہ ہے کہ ہمارے خلاف ہمارے علاوہ کون ہے جو خدا کا چہتہ ہو سکتا ہے اور اس کو وہ بھی بخشا جا سکتا ہے اچھا یعنی ایک لحاظ سے جو ہم بات کرتے ہیں لوگ اس کو بھی کہتے تو مسلمان بھی یہ ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا بھائی صاحب یہودی تو وہ جو کہتے ہیں وہ تو ہے ان کا ایک قومی آبائی ایک دعویٰ ہے جنت کی الارٹمنٹ تو ہے وہ ان کے نام ہوئی ہوئی ہے اور کسی کے نام الارٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی پیپر ہی نہیں نکل سکتے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سب لے لو یہ ہے فرق ہم میں اور ان میں اس کے لئے بخدا ہمارا کیا ایزارہ ہے ہم تو صرف اس وجہ سے اپنے لئے اس بات کے امیدوار ہیں کہ ہم نے تمام اللہ کے رسولوں کو تسلیم کر لیا ہے اور آخر رسول کا ہم نے دامن تھام لیا ہے یہ ایک کرائیٹریہ ہے اور یہی وہ بات ہے جس کے دم سے موسیٰ کے زمانے میں تمہیں امید تھی جنت میں جانے کی اور ہم مانتے ہیں کہ واقعہ تمہارا وہی سٹیٹس تھا جو کہ آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں اور اس بنیاد پر عیسیٰ کو ماننے والے خدا کا بیٹا ماننے والے نہیں خدا کو نبی ماننے والے اس دور میں ان کو یہ استحقاق خاصل تھا تو یہ چیز جو ہے وہ آج ہمیں ہو گئی ہے تو یہ کوئی الگ بات نہیں ہے تو یہ ہے جہنم میں جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹھکرانے والوں کا حتمی طبعی اور یقینی انچام اور جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے تمہارے لئے بہت کافی نشانی ہے اگر تم سمجھنا چاہو ان دو گروہوں میں جن کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی مراد ہے پدر کا وہ ہے اس کے تحت مفسرین نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس آیت کی بنیاد پر بنو قینقا کے بازار میں یہودیوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ اگر تم یہ جاننا چاہو کہ تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے تو تم دیکھ لو جو بدر کے ساتھ ہوا ہے بدر میں جو کفار کے ساتھ ہوا ہے اتنا بڑا لشکر اللہ نے اس کو شکست دلوائی ہے تو میں تمہیں وعید کرتا ہوں کہ تم بھی سمجھ لو لیکن ظاہر ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے تجزیہ کار کی آنکھ نہیں چاہیے تھی کیونکہ تجزیہ کرنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہودیوں کی تعداد بہت بڑی ہے اس کے مقابلے پر اور ان کی قوت بھی بہت ہے اور ان کا اثر رسوخ بھی بہت ہے تو کہتے ہیں اس کے جواب میں یہودی نے کہا کہ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو آپ کو کوئی گومنڈ ہو گیا ہے یہ قریش وغیرہ ان کو لڑنا وڑنا نہیں آتا تھا تو ان کو پچھاڑ کے تم نے سوچا ہے کہ سبھی ابھی تمہیں پتہ تمہیں ہاتھ نہیں لگے تمہیں پتہ چلے گا جب ہمارے ساتھ لڑیں گے کہ کون لوگ ہیں جو لڑنا جانتے ہیں تو ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جو اسباب کی دنیا میں مگر یہاں پر بات اسباب سے اوپر کی ہو رہی ہے تو ان دو جماعتوں میں جن کے مربیڑ ہوئی تھی فی اتن تقاتلو فی سبیل اللہ یہاں ایک بہت خوبصورت انداز میں ایک وہ ڈسٹنگشن بھی بیان ہو گیا ایک وہ فریق ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے اللہ کے راستے میں لڑنا یہ آپ کا بودہ ہے یہ رسول اللہ تعالیٰ سے پوچھا بھی گیا کہ ایک آدمی اسبیت کے لیے لڑ رہا ہے قوم قبیلے کے لیے لڑ رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے لڑ رہا ہے ان میں سے کون سا فی سبیل اللہ ہے تو رسول اللہ تعالیٰ میں فرمایا کہ من قاتلی تکون کلمت اللہ العلیہ کو ہوا فی سبیل اللہ جو بننا اس مقصد کے لیے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو دنیا میں جہان کے اندر یہ یعنی یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھ دیا جائے کہ وہ جو نیشنلزم کی جو وہ دی ہوئی انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہے ڈالی جس پر لگایا ہوئے تو یہ وہ روٹ نہیں جس کو آپ فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ جہان میں بلند ہو اللہ تعالی کی شریعت شریعت اتنا خوفناک لفظ شریعت سے ڈرتا کون ہے بھلا اس زمانے میں آپ دہ رہے ہیں تھوڑا سا شریعت سے ڈرتا کون ہے یہودی عیسائی ڈرتا ہے ہندو ڈر رہا ہے شریعت نہیں یہ مسلمان ہے شریعت شریعت سے ڈر رہا ہے کون مسلمان یعنی یہ بھی مسلمان کی کوئی قسم دریافت ہونی تھی آج ہمارے زمانے میں تو فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالی کے کلمے کو جو کہ اس کی شریعت ہے اس کے احکام ہیں اس کی توحید ہے اس کی عبادت ہے اور دنیا کے اندر اس کا دیا ہوا ترسے زندگی ہے تو اس کو کہتے ہیں اللہ کا بول بالا ہونا تو جو بندہ اس کی لئے کرے گا تو ایک جماعت ہے بالکل واضح انداز میں وہ اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے میدان میں نکلی ہوئی ہے یہ ہے بدر میں وہ فریق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کڑا ہے وہ اخرہ کافرہ اور دوسرا سیدھا سیدھا اس سے کفر کرنے والا ہے اس کا انکار کرنے والا ہے اور اس میں جو ایک کمال بات ہو گئی تھی اس موقع پر وہ یہ تھا کہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے میں وہ ان کو یا یہ ان کو دگنا دیکھ رہے تھے اس کی تفسیر یہ بھی ہوئی ہے کہ کافر جو ہیں وہ ان کو دگنا دیکھ رہے تھے اور اس کی یہ بھی تفسیر ہوئی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو دو گنا دیکھ رہے تھے اچھا تو واللہ یعیدو بن اسرحی منیشا جو جیت فتح کی جو بات ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی جس کو جیت دلوائے اپنے نصرت کے ساتھ تو وہ جیت پاتا ہے اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں اِنَّ فِي ذَلَكَ الْحِبْرَةَ لِعُلِ الْعِبْصَارِ بدر کا یہ جو ایک ہی واقعہ ہوا ہے اے تمام اردگرد کے کافروں خوب سمجھ لو اس سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہان کا مالک کیا کرنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جماعت ہے یہ جو دین ہے اس کے ذریعے سے اس جہان کے اندر کیا چیز ہونے جارے لے عبرت عبرت کسے کہتے ہیں یہ عبرت کا مطلب ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کسی جو ہے نا وہ کسی کسا کبورہ حشر ہو تو اس سے سبق لینا یعنی عبرت کا مطلب خاصیت تک وہ ہے لیکن عربی میں عبرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کو عبرہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اس میں تم نتیجہ اخذ کر سکتے ہو بدر کے اس واقعے سے لیکن اس سے نتیجہ اخذ کرنے والے لوگ سے کون ہوں گے اولی الابصار جو بصیرتوں والے ہیں جو صحیح نگاہ والے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا کیونکہ دنیا میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے جب میدان میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص اصول ہیں حق اور باطل کے فیصلے کروانے کے اس میں پھر کتنا اصلہ کس کے پاس کتنی فوج کس کے پاس یہ اصول سارے کے سارے یہ جو ہے نا پیچھے ہو جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے اصول ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ بہرحال بہادری اصلہ تیاری یہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس اہمیت کا انکار رسول اللہ صلی اللہ نے بھی نہیں کیا آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ چھوڑو پر کیا کرنا ہے پھونکیں مارتے ہیں اور یہ میدان ہو جانے کچھ چلے لگاتے ہیں تو یہ کچھ مراقبے کرتے ہیں تو دیکھئے ان سے کیسے کافر نے بلکل جیسے کہتے ہیں محبوب قدموں میں ابھی یوں کریں گے یہ بابا انشاءاللہ آپ آئیے ذرا کبھی تجربہ کیجئے بابا کے روحانی جو گر ہیں تو ان کے قدموں میں آپ کو یہ جو کافر ہیں دیکھیں کیسے ایسا نہیں بلکہ یہ جو قوت کے جتنے عوامل محرکات ہو سکتے ہیں ان تمام کو اہل حق نے اپنے ہاتھ میں کیا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ مادی قوانین دنیا کے اندر انبیاء کے اور انبیاء کے پیروکاروں کے ساتھ بھی موتل ہو جاتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا اور یہ نہایت غلط نظر ہوگی اس سارے معاملے کو دیکھنے کی اور ایک فریق مسلمانوں میں سے یقیناً ایسا ہے جو اس ذہنیت کو پرورش دے رہا ہے کہ یہ چھوڑو پر یہ ساری کہانی یہ قوت یہ بہادری یہ جہاد یہ تیاری یہ کٹھن جو ہے وہ وادیوں کے اندر جانا یہ تم ہمارے ساتھ لگاؤ اور دیکھو یہ چلو ملوں سے کیا رنگ بدلنے والا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مادی قوانین موتل ہو جاتے ہیں البتہ مادی قوانین سانوی ہو جاتے ہیں یہ بات اپنی مادی قوانین سانوی حیثیت پر جلے جاتے ہیں اور جو جو اخلاقی قوانین ہیں اللہ رب العزت کے وہ سر فہرس آ جاتے ہیں اور یہ چیز ہے دیکھئے بعض چیزیں جو ہیں رسول اللہ کی امت کے ساتھ صدیوں تک پیش آئی ہیں یہ تصویر لینا نہائیت غلط ہوگا کہ یہ ساری کہانی ان پانچ ساتھ پانچ دس رسول اللہ نے صرف دس سال جہاد کی ہے دس سال ہی رہے نا مدین بلکہ دس سال سے کم آپ کہ لی کیونکہ ابتدائی مہینوں میں تو ایسا واقعہ نہیں ہوا تو کل ملاج لاکھر دس سال کے لگ بگ بنے جو جو جہاد ہو ہے یہ جو واقعہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی مسلمانوں کی تعداد تھی اٹھارہ ہزار ان کے مقابلے پر کتنا تھا ہندو جی ڈھائی لاکھ تو ڈھائی لاکھ اٹھارہ ہزار کی فوج ڈھائی لاکھ کافر کی فوج تو رزیجہ کیا رہا کہ بلکل کھیت ہوگے اور اللہ تعالیٰ ان کو نسل دی یہ مسلمان بہت سرے ان کے اندر گناہ کرنے والے یہ صحابہ نہیں تابین بھی نہیں بہت کے لوگ ہیں ان کے بادشاہ کیا ہیں وہ ہو سکتا ہے واقعی بادشاہ اس کو ان کا سونا چندی ہی نظر آ رہا ہو اور اس کو صرف یا تو اپنی بہادری دکھانے سے غرض ہو یا اس کو دولت نظر آ رہی ہے جو ہند میں پڑی ہو ہم کہتے ہیں بے شک یہ ہو یہ جنگ کسی نہ محمود غز نبی کی تھی اللہ اس کی مغفرت کرے ایک سال انسان تھا نہ یہ غوری کی تھی یہ ملتوں کی جنگ ہے یہ ملتوں کی جنگ ہے یہ وہ جنگ ہے جس کے نتیجے میں برے صغیر کے اندر مسجدوں کی مسجد آجدان جو گونج رہی ہیں تو یہ ملتوں کی جنگ ہے جہاں تک افراد کی بات ہے ان میں سے بہت سرے افراد ایسے ہو سکتے ہیں جن کا کل شغف کشور کشائی سے ہو ہم کسی کے دل میں گسے ہیں اور ہم آپ کو یہ سٹامپ لکھ کر ہمارے بارے میں یہ آل امران میں ایک آیت اتری ہے مارکے کے بعد قرآن مجید میں بیان آیا ہے کہتے ہیں یہ آیت اتری ہے صحابہ ہیں مخاطب اس میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا مراد اور مقصود آخرت ہے اور تم میں سے کوئی ایسے ہیں جس کی مراد اور مقصود دنیا ہے مینکم من یرید الدنیا ومین کم من یرید الاخرہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں واللہ اس سے پہلے میں بلکل مجھے یقین نہیں تھا میرے تصور میں نہیں تھا کہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا مقصود دنیا ہے عبداللہ ابن مسعود خود ماشاءاللہ جزت پہ ہیں تو بندہ سبھی کے ساتھ ہی حسن رکھتا ہے بلکہ اپنے آپ کو سب سے ہی کم تر سمجھ دے بھی اگر میں انشاءاللہ سوائے آخرت کے کوئی چیز نہیں چاہتا ہوں تو دوسرے تو جتنے ہیں بلولہ نہیں کرتے ہوں مگر یہ تو اللہ صحابہ کے بارے میں کہا کہ انشاءاللہ پھر ان باقیوں نے توبہ کر لی ہوگی اپنے آپ کو درست کر لی ہوگا اس آیت کی نے سبق دیا آیات سے فائدہ لیتے تھے صحابہ تو صحاب کو فائدہ دینے کیلئے یہ آیت اتری ہے تو وہ ایک الگ بات ہے مگر یہ دور نبوت کے بارے میں ساروں کے نیت ہو سکتا ہے سلامت نہ ہو اس سے غلص نہیں ہے یہ ہے ملتوں کی جنگ جنگ جس کے نتیجے میں مندر ان ساری بستیوں کے اندر مندر چرچ یہ محکمہ سارے قدیمہ کے سپرز ہو جاتے ہیں اس کے اندر سجدہ ریز ہوتے اللہ اکبر اتنی پیشانیاں یہی یہی لاہور یہی گجرانوالا یہی پشاور یہی جھنگ یہی فیصل آوات کہاں تھے یہ مندروں کے اندر گھنٹیاں ٹلیاں بجاتے وہ گائے کو پرنام کرتے اب ان کو شرف اللہ نے یہ ملتوں کی جو ہے اس پرسپیکٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس میں جو ہے وہ کہ تمہارے جتنے تجزیہ نگاری کے جو اصول ہیں یہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں یہاں حقیقتیں بولتی ہیں آسمانی ایک آسمانی امت ہے آسمانی امت کی جان آسمان میں ہوتی ہے وہ جیسے ہی آسمان سے اپنا تعلق بحال کروالیتی ہے اس کے پندرہ پندرہ ہزار اٹھار ہزار ہزار بیس بیس ہزار کے لشکر وہ سامنے کے دو دو لاکھ دھائی دھائی تین تین لاکھ کے لشکروں کو ریت کی طرح اڑا کر رکھ دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی وہ تمام دین توحید ایمان قرآن ان بستیوں کے اوپر ہوگر دیتا ہے یہ عمل مسلسل جاری ہے یہ لڑکھڑاتا ہے کبھی پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے اس کے اندر اروج اور زوال ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے صورت البقرہ کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر بنی اسرائیل کی تاریخ ہے نبی سال نے کہا ضرور بزرور میری امت پر وہ ہی کچھ واقع ہوگا جو بنی اسرائیل پر ہوتا رہا ہے بنی اسرائیل کا یہ جو ڈیڑھ ہزار سے کپونے دو ہزار سال کی تاریخ ہے یہ مسلسل عروج اور زوال کی تاریخ ہے اور اس کے اندر جو گراف چل رہا ہے وہ ہے آسمان سے وابستگی جیسے ہی آسمان سے وابستگی جو ہے وہ زیادہ ایک اور نصرت میدان میں آئی اور معاملہ جیسے ہی آسمان سے تعلق کیونکہ ان کی زندگی اس میں تھی انہوں نے سمجھا کہ شاید ہماری زندگی جو ہے تو اس وقت پھر جوتے پڑے تھوڑے ہو کر یہ راج کرتے رہے چند کنبے بارہ کنبے پورا مصر قابو کر لیا بارہ کنبوں نے پورا مصر قابو کر لیا مصر بہت بڑے تحذیب کا ایک گھڑ ہے قرآن اور اس کے بعد لاکھوں تھے اور جوتے کھا رہے لاکھوں تھے جوتے کھا رہے تو بیٹے تمہارے سامنے زبا ہوتے ہیں اور تمہاری بیٹیاں دشمن ان کو زندہ رکھتا ہے تمہیں زلیل اور رسوہ کرنے کے لئے تو یہ تمہارا وہ حشر تھا تو یہ جو عمل ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اروج و زوال جس کو اقبال نے بھی حقیقت اللہ اسے جزائے خیر دے بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہمارا اروج کوئی ہتمی ہوتا ہے کیونکہ پتہ نہیں اگلے دن ہم نے کتنا زیادہ ایمان میں پیچھے چلے جانا اور نہ ہمارا زوال حقیقت ہوتا ہے کیونکہ کچھ بہت نہیں ہم نے کب اللہ کی نصرت کو بلا لینا ہے یہ محص آواز دینے کی فاصلے پر آواز دے لیں وہ نصرت دوبارہ اتر آتی آج بھی آ سکتی تو بہرحال یہ کہا کہ اس کے اندر دھیروں سبق ہیں بدر کے اس وحبے میں ان لوگوں کے لئے جو نگاہ آنے